دوستو روز کچھ نیا سیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اگر آپ مہادیو کے سچی بھکت ہیں اور اپنے جیون میں بھکوان بھولے ناک کی اقرباد رشتی پانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو لکھ کر ہی اس ویڈیو کی شروع کریں ہمارا ادیش ہے کہ سب کا کلیان ہو آپ بھی ہمارے ادیش میں ہمارا ساتھ دیجھے اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واتس اپ گروپ پر ضرور شیئر کریں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ساون کے چھٹی سمبار کو کیے جانے والے تین بشش اپائے بتائیں گے جسے کرنے سے آپ بھکوان شیف کی اسیم پرپا پراب کریں گے جسے پراب کر آپ کی جو بھی اچھا ہوگی وہ دورت پور ہوگی یدی آپ کے گھر کا کوئی وقتی آپ کی بات نہیں سنتا آپ کی بیروتھ رہتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بریم سے رہنے لگے گا یہ اپائے اتنا شکتشالی ہے کہ آپ کی ساری گھشٹ دور ہو جائیں گے بس آپ اس کاری کو کر لیں تو آئیے جانتی ہیں کہ اس ویشش سمباری آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں سب سے پہلے اپائے میں یہ بات کریں تو آج کی سمیہ میں یہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر گھر میں گسے والے لوگ بہت زیادہ ہیں کسی کو کم گسہ آتا ہے تو کسی کو زیادہ لیکن ایک گسہ آوش آتا ہے جس کی وجہ سے گھر کا محول خراب رہتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ گسہ کرتا رہتا ہے تو اس کے لئے آپ اس سامت کے سنوار کو کریں بس یہ ایک اپائے اس کا سارا گسہ ختم ہو جائے گا جی ہاں دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ دو چار چمار شہد لینا ہے اور یہ دامی کا لوٹا اس میں شرط جل پھڑنے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس گروتھی ویکتی کو ساتھ لے کر بھکوان شیو کے مندر چلے جائیں اگر وہ ویکتی ساتھ نہیں جا رہا تو آپ اس کے نام سے بھی یہ اپائے کر سکتے ہیں اب مندر جا کر جتنا بھی شہد چڑھانا ہے دو چار چمار جو بھی آپ لائے ہیں اسی میں سے پاس بار بھکوان شیو کی شیولنگ پر ارپت کر دیں اور پھر اسی شہد کا لیپن آپ کو شیولنگ پر اچھے سے کر دینا ہے یادی گسیل ویکتی آپ کے ساتھ ہے تو اسی کے ہاتھوں سے یہ لیپن کرائیں اور یادی نہیں ہے تو آپ اس کا نام لے کر سویم کر دیں اب شہد کے لیپن کے بعد جن تین اونگلی سے ترکوڑ بنتا ہے انہی سے شیولنگ پر آپ اوم بنا دیں اب ایک اوم کا نرمان کرنے کے بعد اس اوم میں سے چھوٹا سا تلک لے کر آپ کو اس گسیل کرنے والے ویکتی کے ماتھی پر لگا دینا ہے ایسا کرنے سے اس یکتی کے اندر جو بھی کروڈ ہوگا گصہ چرچڑاپن ہوگا سب دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے گا وہ شانت ہو جائے گا تو آپ بھی اس اومبائے کو اس سوموار اوشے کریں آپ اسے کے وال سوموار کو ہی کر سکتے ہیں اور کسی دن نہیں دوسرا اومبائے ہے یادی آپ کی کوئی کام نہ ہے اچھا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پون ہو تو بس آپ ماتریک بیل پتر کا یہ اومبائے کر لیں تو آپ کی کوئی بھی اچھا ہو اوشے پون ہوگی آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک بیل پتر لے کر جو کہیں سے بھی کٹا فٹا نہ ہو اسے لے کر آپ چلے جائیں بھگوان شیف کی شیولک کے پاس اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھگوان شیف کا پورا پریوار شیولک پر ہی ویراجمان ہے تو آپ کو اتر دشا کے درم مک کر کے کھڑے ہو جانا ہے اور اس بیل پتر کو بھگوان شیف کی شیولک پر اربیت کر دیں بیل پتر اربیت کرتے سمیں اوم نمس شیوائی یا شری شیوائی نمس تبھیم کا پاٹ کریں جب آپ بیل پتر چڑھائیں تو پتیوں کا مک آپ کی طرف ہونا چاہیے اور ٹرنڈی ہونی چاہیے جلہ دھاری کی طرف اب آپ کو اپنے گھر سے ایک تامی کے لوٹے میں شد جل بھر کر رہنا ہے اب بیل پتر چڑھانے کے بعد آپ کو اس جل کو بھگوان شیف کی شیولک پر پانچو اس تھان جہاں ان کا پریوار ویراجمان ہے شیولین کے دہنے طرف شری گریش بائی طرف بھگوان کاردی کے جل دھارہ کے پاس ماتھا اشوک سندری شیولین کے حسد کمال پرما پاروٹی ان سب چگہ تھوڑا تھوڑا سا چڑھا دیں اور پھر آپ کو بیل پتر کے اوپر یعنی کی شیولین کے اوپر سارا جل ارپیت کر دینا ہے جب آپ جل چڑھائیں تو آپ کو اوم نمس شیوائی یا شری شیوائی نمس تبھیم کا اسمنان کرنا ہے اور پھر جل دھاری سے بہتے ہوئے اس جل کو روک کے آپ کی جو بھی منوکامنا ہے اچھا ہے جس کے لیے آپ یہ اوپائے کر رہے ہیں اسے بھگوان سے بول دیں بھگوان شیب آپ کے سارے کشٹوں کو دور کر دیں گے اور آپ کی ساری منوکامنایں پونڈ کریں گے تو ساون کے سنبار یہ اوپائے اوشی کریں تیسرا اور اتیم اوپائے یا دی ہم بات کریں تو یہ اوپائے آپ کی دو چیزوں میں کام آئے گا پہلا یا تو آپ کی گھر میں کسی بھگتی کا صبح بہت چنچل ہے چنچل اس پرکار سے کہ آپ اسے کچھ بھی بولو وہ اس کا اوٹا ہی کرے گا یا پھر اگر آپ کی گھر میں کوئی بہت گصہ کرتا ہے آپ کتنا بھی سمجھا لیں وہ بھگتی کسی کی بات نہیں سنتا سب کے ورود رہتا ہے تو آپ یہ اوپائے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ سنبار کے دن آپ کو باجرے کی دو روٹی بنا لینی ہے روٹی آپ کو اس طرح سے بنانی ہے کہ اس کا ایک سائٹ پکا ہونا چاہیے اور دوسرا کچھا آپ کو اس طرح سے روٹی پکا لینی ہے اب آپ لیں گے تو تھوڑا سا گھڑ اور تھوڑے سی پکے ہوئے چاول اور اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے ماتریک بیل پتر اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جو باجرے کی روٹی آپ نے بنائی ہے تو جس طرف کا سائٹ کچھا ہے وہاں آپ کو گھڑ پکے ہوئے چاول اور بیل پتر رکھ دینی ہے اب آپ کو اسے سنبال کی دن صبح دس بچے سے پہلے بینا اسنان کیے جی ہاں اس اپائے کو بینا اسنان کیے کرنا ہے جس بھی ویکتی کے لیے آپ یہ اپائے کر رہے ہیں اس کے ہاتھوں سے یہ سب سامان آپ کو ایک بار اسپرش کروا دینا ہے اور پھر یا دی آپ کے گھر کے آس پاس کوئی نندی بابا ہوں انہیں یا پھر آپ کے گھر کے آس پاس اگر کوئی گوشالہ ہے تو وہاں جا کر جو بھی ویکتی اس باجرے کی روٹی پر یہ سب سامان رکھ کے کھلا دیتا ہے تو اس سے اس گھر کا جو بھی کروڑھی ویکتی ہوتا ہے یا جس کا زباؤ اس طرح سے چلچل ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے ان کا گصہ دھیرے دھیرے شانت ہونے لگتا ہے ان کا زباؤ تو اچھا ہو ہی جائے گا بینمر ہوگا تو آپ یہ اپائے اوشے کریں آشا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بھی جانکاری کے لیے سکرین پر دکھنے والی ویڈیوز کو ایک بار اوشے دیکھیں ہر ہر مہا دیب اوم نمشی وائی